السلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو چیزوں کے بارے میں دونوں ہی آپ کے کام کی چیزیں ہیں نمبر ون تو ایتھیریم بھائی ابھی جو پرائس چل رہی ہے کام پہ ہمیں بائے کرنا چاہیے پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا سیکنڈ جو چیز ہے آپ کو بتا ہے جب بھی میں ویڈیو لے کے آتا ہوں کچھ نہ کچھ انٹرسنگ ایسا ہوتا ہے یا تو اپنی طرف سے گیو اوے ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا سین میری کوشش ہوتی ہے کہ ہو یار کچھ جو بلکل نیو چھوٹے موٹے انویسٹر ہیں ہماری طرح وہ بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ ان کو فری میں فائدہ ہو سکے تو یہ جو ہے نا دس یو ایس ڈیٹی آپ کو فری ملیں گے اس دس یو ایس ڈیٹی سے آپ فیوچر ٹریڈ کرو گے جن لوگوں کو فیوچر ٹریڈ کا مطلب بھوچ سوار رہتا ہے لیکن ہمیشہ میں آپ لوگوں کو پتا میں نہیں کرتا ہوں فیوچر ٹریڈ سے لیکن یہ فری میں جو ہے نا دس ڈولر سے آپ فیوچر ٹریڈ کرسکو گے اور اس پہ جو پروفیٹ بنے گا نا وہ آپ نکلوا سکتے ہو اگر لوس ہوا تو کچھ نہیں بلے گا اور یہ جو دس ڈولر ہے اس کو نہیں نکلوا سکتے اس کے اوپر پروفیٹ نکلوا سکتے ہو یہ سارا میں نے آپ کو بتا رہا ہے فیوچر کریڈٹ جو ہے نا وہ کافی ساری ایکچینجز نے لانچ کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ وہ لیوریج بھی یوز نہیں کرنی پڑتی بہت زیادہ رسک بھی نہیں ہوتا اور آپ کو پھر بھی جو ہے نا کچھ ڈیپوزٹ کر کے اس کے اوپر کچھ کریڈٹ مل جاتا ہے جس کو جو ہے نا آپ ایک بڑی اماؤنٹ کے طور پر ٹریڈ کر سکتے ہو تو یہ چیز میں آپ کو اس کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پانچ سو ڈولر تک آپ کریڈٹ لے سکتے ہو ٹھیک ہے وہ سارے ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے امپورٹڈ جو چیز ہے جو کہ ہر بندے کے کام کی اور ہر بندہ آج کل اس کے بارے میں سوچ رہے کہ ہم اس ٹائم کرپٹو کے اندر انویسٹ کریں یا نہ کریں بہت ساری نیوز چل رہی ہے آپ کو یاد ہوگا آٹھ سو پہ نو سو پہ ہزار پہ جب گیا ایتھیریم کرپٹو بلکل ڈاؤن ہو گئی تو ہر کسی نئے لوگ تھے خاصور پہ جو انہوں نے سوچا کہ بس ختم ہو گیا معاملہ لیکن میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ ختم نہیں ہوا یہی موقع ہوتا ہے بائے کرنے کا اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایتھیریم کو ون تھاؤزن پہ بارہ سو تیرہ سو چودہ پہ بھی بائے کیا آپ کے سامنے دو ہزار ڈولر سے بھی اوپر گیا تو سوچ لو جنہوں نے یہاں پہ سیل کیا ہوگا ان کو فائدہ ہوگا ادر وائز جنہوں نے ہزار ڈولر کے راؤنڈ بار بارہ سو تیرہ سو پہ خریدا ابھی بھی دیکھو آپ کے سامنے یہ تقریباً سترہ سو ساڑھے سولہ سو ڈولر کے راؤنڈ بار ابھی چل رہا ہے اب لوگ کنفیوز ہیں دو ہزار ڈولر کے آس پاس بہت سارے لوگوں نے بائنگ کر لی کہ یہ تو پچیس سو پہ جائے گا لیکن یہ نہیں گیا یہ اپ ڈیٹ چلی تھی اس کے اندر کچھ بیڈ نیوز آئی ہیں ایتھیریم کی جو اپ ڈیٹ چلی تھی اس کے اندر کچھ بیڈ نیوز آئی ہیں تو یہ نیچے آگیا لیکن بہت شورٹ میں میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں کہ اگلی سٹریٹیجی آپ ایتھیریم کے ساتھ خاص طور پر کیا کر سکتے ہو بہت سارے لوگ آپ کو تیکنیکل نیلسیز وغیرہ کر کے دکھا کے چلے جاتے ہیں ایٹ دی اینڈ کوئی سلوشن نہیں نکلتا کہ یار آخر میں کروں کیا کام بندہ تو ویڈیو اسی لیے دیکھتا ہے نا تو میں آپ کو اس میں ہنٹر پرسن سلوشن دوں گا ایسا سلوشن ہوگا جس کے اندر آپ دل سے ہمیشہ مطمئن ہوگے اور آپ کو کسی قسم کا رسک یا ٹینشن یا لوز کی ٹینشن ہوگی نہیں کیونکہ سٹریٹیجی ایسی ہوگی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یار شورٹ ٹرم ٹریڈ ہم لوگ نہیں کریں گے شورٹ ٹرم ٹریڈ سپورٹ کے اندر ہم کوئن بائے کرنا اور کچھ دن بعد سیل کر دینا وہ ہم نہیں کریں گے وہ آپ لوگوں نے اب تک سمجھ لیا ہوگا کہ میں ہمیشہ کیوں کہتا تھا کہ شورٹ ٹرم جو ٹریڈنگ ہے نا وہ کچھ دن کی ہوتی ہے اس کے بعد جب مارکٹ اوپر یا نیچے نکل جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے ہماری ایون کے ہم لوگ سٹک ہو جاتے ہیں تو یہ سارا جو ہے نا میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے باقی دو چیزیں میں جلدی سے آپ کو بتا دوں ایک تو فیوچر کا کریڈٹ پانچ سو ڈولر تک آپ کو کیسے ملے گا ٹھیک ہے وہ برحال کچھ نہ کچھ ڈیپوزٹ میں ملے گا اور دوسری جو چیز میں نے آپ کو بتانی ہے کہ دس ڈولر جو فری میں بنا کچھ کی ہے میں نے جو ہے نا وہ ابھی یہ میں آپ کو بتا دے تمہل کے ایکسچینج بھی کون سی ہے کافی سارے لوگ اس کے بارے پہ پوچھ بھی رہتے کوئن سٹور ایکسچینج ہے ٹھیک ہے اس کے اندر دس ڈولر میں نے ابھی دیکھو میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا ڈیپوزٹ ہو گیا رہا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ فیوچرز میں یہ مجھے ٹین یو ایو ایس ڈی ٹی ملا ہے ٹو ایکس کی لیوریج جوز کر سکتا ہوں دس ایکس انہوں نے نہیں دیا کہ اس سے بہت زیادہ پروفٹ بن جاتا ہے تو ٹو ایکس کا مطلب یہ ہے کہ بیس ڈولر کی ٹریڈ ہم اس سے کر سکتے ہیں دس ڈولر کا بیس ڈولر ہو سکتا ہے تو یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو میں فیوچر کا جو کریڈٹ ہے وہ بتا دوں اب اس سے پہلے پھر بھی آپ کو اگین بتا دوں کہ جو فیوچر ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ایسی ٹریڈنگ ہوتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ پروفٹ بھی آپ بنا سکتے ہو اور بھئیہ زیرو بھی ہو سکتے ہو عام الفاظ بھی ہم لوگ تو اس کو جوا بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور مذہب کے لحاظ سے بھی کچھ لوگ اس کو ہمیشہ بولتے ہیں کہ مطلب ہنڈر پرسنٹ اس کو آپ جائز نہیں کہہ سکتے تو صحیح پوچھو تو ہمیشہ میں نے فیوچر ٹریڈ کو اپنے الفاظ میں ڈی گریٹی کیا ہے جو سپورٹ ٹریڈنگ ہے اس کے اندر آپ کبھی بھی زیرو نہیں ہوتے ٹھیک ہے پروفٹ بھلے آپ سٹک ہو گئے ہو کسی ٹائم کم پروفٹ ہویا ہے لیکن کبھی بھی سپورٹ ٹریڈنگ میں زیرو نہیں ہوتے آپ چاہے ایک سال پیسہ پڑھا رہے کوئن پڑھے نے جب کوئن نہیں اوپر آنے آپ نے اچھے کوئن لیے ہوئے ہیں تو آپ کا معاملہ اوکی ہو جائے گا اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بولوں گا کہ یار ویڈیو کو لائک کر دو اور اگر آپ بلکل نئے ہوئے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لو آنے والے دنوں میں میں ابھی ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا ریگولر ویڈیوز آئے اور آپ کو اس کے اندر اس طرح کی جو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں خاص طور پہ کس طرح آپ سروائیو کر سکتے ہو کرپٹو کے اندر دیکھو ہر کوئی آپ کو انٹر تو کر دیتا ہے لیکن آگے جا کے آپ لوگ الٹا نقصان کروا کے بیٹھ جاتے ہو تو سروائیو آپ لوگوں نے کیسا کرنا ہے وہ میں بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گا دوسرے لوگوں کی طرح ٹیکنیکل نیلسز کر کے ایڈ دی اینڈ کوئی ریزلٹ نہیں جناب چار مہینے کا ٹیکنیکل نیلسز یہ کہ کیا کر لیا تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں ہوا نا تو اسی لیے سٹریٹیجی ہم لوگوں کو ایسی بنانی ہے کہ عام بندے کی سمجھ میں بھی آئے اور وہ اسے فائدہ اٹھا سکے اور پریشان نہ ہو اب میں آپ لوگوں کو بتایتا ہوں کہ فیوچر کا کریڈٹ پانسو ڈولر تک آپ کیسے لے سکتے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے تو کوئن سٹور کو سائن اپ کرنا ہوگا تو وہ کر لو کیونکہ دس ڈولر تو ملنے ہی ملنے ہیں بھرے یہ پانسو نہ ملیں تو لنک میں نے دیا ہوئے کمرس میں بھی دیا اور ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوئے سب سے پہلے اس کو سائن اپ کر لو اس کے بعد یہاں پہ ان کا ایکٹیویٹی پیج ہے اس کا بھی میں لنک دے دوں گا خاص طور پر وہ لوگ جو تھوڑا ڈیپوزٹ کر کے اور پھر کریڈٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ فیوچر ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو لنک دے دوں گا ٹھیک ہے اس لنک کو جب آپ اوپن کروگے سب سے پہلے تو اس کا سائن اپ کا لنک ہے وہ آپ نے سائن اپ کر لیا ہے لنک کے دروں ٹھیک ہے لنک کے دروں سائن اپ کرنے کے بعد آپ یہ جو لنک دیا ہوئے اس کے اوپر جاؤ گے یہاں پہ جو ہے نا یہ ایک فارم ہے اس فارم کو جو ہے نا آپ لوگ فل کروگے اس کا میں کلر چینج کر لے تو آپ نے پہن کا اس فارم کو آپ فل کروگے ٹھیک ہے اور آپ جو ہے نا اس ایکٹیویٹی میں کہلو کے شامل ہو جاؤ گے بیس اگر سٹارٹ ہو جائے گی آج سے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نا انہوں نے دو ایکٹیویٹیز دیوی ہیں اور بہت یہ آسان کر کے میں جلدی سے بتا رہا ہوں ایکٹیویٹیز اور ان ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جو ہے نا یہ ہنڈر ایک لاکھ یو ایس ڈی ٹی ٹھیک ہے سو کے یو ایس ڈی ٹی یہ لوگ فیوچر کا کریڈٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب پہلے ہم ایکٹیویٹی دیکھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں فیوچر کریڈ ہوتا گیا میں جلدی سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اچھا اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ آپ پہلی چیز جو کریڈٹ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے آسان الفاظ میں بتاتا ہوں آپ بھرحال اس کو پڑھ لینا ڈی ٹیل میں کہ آپ ڈیپوزٹ کرو گے ٹھیک ہے انہوں نے بولا ہے پچیس سے پچاس ڈولر کے درمیان ڈیپوزٹ کرو گے تو پچیس ڈولر کا آپ کو فیوچر کریڈٹ ملے گا جس سے آپ صرف فیوچر ٹریڈنگ میں ٹریڈ کر سکو گے پیر صرف آپ یہ یوز کر سکو گے یعنی آپ اس کے اوپر ایتھیریم کی فیوچر ٹریڈ یا کسی اور کوئن کی فیوچر ٹریڈ نہیں کر سکو گے ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے پچیس ڈولر ہوگا پرنسیپل ریکوائرڈ ہوگا یعنی کہ پچیس ڈولر ہی آپ کا اپنا ڈیپوزٹ ہوگا جو اس کے ساتھ مل کے پچاس ڈولر بنائے گا اور اس سے آپ پچاس ڈولر سے کرو گے ٹھیک ہے اس کے بعد جتنا آپ کا بیلنس ہوگا جیسے آپ دس ڈولر کی ٹریڈ اگر کر رہے ہو دس ڈولر یوز کر رہے ہو تو دس ڈولر آپ کا یہ والا کریڈٹ ایڈ ہو جائے گا تو بیس ڈولر آپ یعنی ون او ون ملے گا لیکن میکسیمم پچیس ڈولر ٹھیک ہے لیوریج ون ایکس یوز ہوگی اب یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے کہ ون ایکس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے سپورٹ میں کوئی کوئن لیا ہے بس وہی والا سسٹم ہے یعنی ون ایکس سے یہ ہوگا کہ آپ کا رسک نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور ون ایکس کا مطلب یہ ہے کہ یار لوز ہی نہیں ہوتا فیوچر میں ون ایکس سے کرو لوز ہی نہیں ہوگا میں نے آپ کو سمجھا دیا ٹھیک ہے آپ ففٹی ڈولر سے لے کے دو سو ڈولر تک کرو گے تو آپ کو جو کریڈٹ ملے گا پچاس ڈولر ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح دو سو سے پانچسو ڈولر کرو گے تو کریڈٹ دو سو ملے گا ٹھیک ہے اور جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ چیز فائدہ دے سکتے کہ پانچسو ڈولر سے اوپر جو کریڈٹ کرے گا اس کو یہاں پہ دھائی سو لکھا ہے ہاں پانچسو والے میں دھائی سو ملے گا لیکن اصل میں ٹو ایکس ہوگا ٹھیک ہے ان سب میں ون ایکس آپ کر سکتی ہو اس میں ٹو ایکس کر سکتی ہو تو سو بن جائے گا آپ کا پانچسو ڈولر کے ایکوال بن جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی گیم ہی چلی انہوں نے تو مطلب میکسیمم جو انا پانچسو ڈولر تک آپ کو کریڈٹ مل سکتا اب جلدی سے بتاتا ہوگا کریڈٹ ہوتا کیا دیکھو ایک تو ہوتی لیوریج آپ نے دس ڈولر کی ٹریڈ اوپن کی ہے تو لیوریج ٹین ایکس لگائی ہے تو سمجھو سو ڈولر کے حساب سے ٹریڈ اوپن ہوگی جیسی وہ ٹین پرسن اوپر نیچے موو ہوگا آپ کو یاد تو ہنڈر پرسن پروفیٹ ہو جائے گا ٹین پرسن کوئن کے موو ہونے پر ہنڈر پرسن پروفیٹ لوس بھی برحال کم ہی ہوتا ہے ون نیک سے تو کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ کے پاس پیسہ ہی بہت زیادہ ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس پانچ سو ڈولر کی وجہ ہزار ڈولر ہو تو آپ ون نیکس ہی یوز کرو گے یعنی یوں کہہ لو کہ آپ کے پاس ہے پانچ سو ڈولر آپ پانچ سو ڈولر کا ایثیریم بائی کرتے ہو اس پہ جو پروفیٹ آپ کو بنے گا وہ کم ہوگا بجائے ہزار کے تو میں آپ کو بولوں پانچ سو ڈولر میں دے دیتا ہوں تم ایسا کرو کہ تم ہزار ڈولر کی ٹریڈ کر لو ہزار پہ جو پروفیٹ بنے گا وہ تمہارا اگر لوس ہوگا نا تو بھئی تم مجھے میرے پیسے پورے واپس کرنا تو یہ بروکر پانچ سو ڈولر اس طرح آپ کو دے رہا ہے کہ آپ پروفیٹ زیادہ بنا سکو لیکن رسک کم ہوگا اس سے کیا ہوا کہ آپ کا اکاونٹ جو ہے نا وہ زیرو نہیں ہوگا فیوچر میں جیسے ہوتا ہے کیونکہ ون ایکس چل رہا ہوگا یا اس کے اندر برل ٹو ایکس چل رہا ہوگا یہ تھوڑا اس سے ذرا رسکی ہوگا کیونکہ امانٹ تو بھی بڑی ہے تو کچھ اس طرح کی چیز ہے پھر بھی میری باتوں سے نہیں سمجھ آئی تو اس کے بارے میں یہاں پہ انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے یہ دیکھو یہ فارم پہ جاؤ گے نا یہاں پہ لکھا ہویا ہے یہ پڑھ لینا آپ لوگ کہ کیا ہے یہ چیز ویسے میں نے عام الفاظ میں آپ کو بتا دیا تو مجھے یہ چیز صحیح لگی ہے ایون کہ میں اس کو خود بھی ٹرائی کروں گا اور آنے والے ٹائم میں آپ کو میں شیئر کروں گا دوسری چیز بڑے عام الفاظ میں آپ کو بتا دوں دوسرا انہوں نے ایکٹیویٹی بولا ہے کہ یہاں ٹریڈنگ ایک تو گیا ڈپوزٹ دوسرا انہوں نے ٹریڈنگ بولا ہے یہ جو ہے نا ٹریڈنگ کے پیئر بھی انہوں نے بتا دیا کہ ان پیئر کے اوپر جو آپ فیوچر ٹریڈ کرو گے سپورٹ ٹریڈنگ نہیں فیوچر ٹریڈ ڈپوزٹ کرنے کے بار ٹھیک ہے ان پیئر کے علاوہ نہیں ان کے اوپر جب آپ فیوچر ٹریڈ کرو گے بھائیا تو آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کا پچاس سے دو سو کے درمیان بیلنس ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو پچیس ملے گا ٹھیک ہے اور باقی نیچے وہی ہے ون نیکس ملے گا ٹھیک ہے پچیس ڈولر اور ٹریڈ آپ صرف بی ٹی سی اور یو ایس جوٹی پہ کر سکو گے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے جیسے جیسے آپ بڑھاتے جاؤ گے یہ بڑھتا جائے گا تو پہلا والا ہوگا ڈپوزٹ پہ دوسرا والا ہوگا ٹریڈ پہ تو آپ دونوں بھی لے سکتے ہو کہ آپ جو ہے یہاں پہ جو ہے آپ کا ای میل آئی ڈی سلیکٹ ہوگا ای میل آئی ڈی آپ لکھنا ٹھیک ہے یو ای ڈی یہاں پہ آپ نے لکھنا ٹھیک ہے یو ای ڈی کیسے آئے گا یو ای ڈی ایسے آئے گا کہ آپ نے جیسے کہ اکاؤنٹ بنا لیا جب اس کا اکاؤنٹ آپ نے ضرور لنک سے بنا لینا جو میں نے دیا ویڈسکرپشن میں کیونکہ اس کے بعد ہی ہوگا جو بھی ہوگا آپ کا کام تو یہ آپ اوپر جب کلک کروگے تو یہ آپ کا یو ای ڈی آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ میرا یو ای ڈی ہے تو یہ آپ نے وہاں پہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں بھی جو ہے نا فل لپ کر لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے بعد اور نیچے انہوں نے ایکٹیویٹی کے رولز لکھے ہیں اس کو ضرور پڑھ لینا ٹھیک ہے بلکل سمپل ہی ہیں جیسے کہ کوئی فن کاری لگانے کی کوشش کروگے تو ظاہر ہے وہ نئی ماننے کے مسئلہ ہوگا اور دوسری مین چیز یہ ہے کہ پانچ دن کے بعد جو ہے نا آپ کو ریوارڈ ملے گا اس ایکٹیویٹی کے ختم ہونے یعنی اکیس کو یہ ختم ہو رہی ہے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کب ختم ہو رہی ہے اکیس کو ہی میرے کل سے ہاں اکیس کو انڈور ہی اکیس گست کو تو اس کے بعد جو ہے نا پانچ دن کے بعد آپ کو ریوارڈ آپ کے اکاؤنٹ میں مل جائے گا ٹھیک ہے کوئن سٹور کا ویسے میں نے کافی سارا نام سنا تھا آپ لوگ پوچھتے بھی رہتے تھے ٹھیک ہے ویسے ضرورت نہیں پڑتی اتنی ایکچینجز کی یار آپ کی مین آپ کو بہت ایکچینجز ٹوپ کی بہترین چل رہی ہے ایسے لیکن یہ کہ اس طرح کی کوئی اکٹیویٹی یا اس طرح کا کوئی ملے خاص دس ڈولر ابھی میں نے آپ کو بتانا ہے تو پھر جو ہے نا آپ اس کو ضرور کر سکتی ہو تو ان کے جو ہے نا یہ سوشل میڈیا وغیرہ آپ جوائن کر لو ابھی میں دس ڈولر کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ اکاؤنٹ کرو گے نا لنک جو ڈسکرپشن میں دیا ہے ٹھیک ہے ایکچینج کو جوائن کرنے کا جیسے ہی آپ جوائن کرو گے بینہ ویریفائی کیے آپ کو فیوچرز کی اندر یہاں پہ آپ جاؤ گے ٹھیک ہے شروع میں آپ کو آئے گا یس یس آپ نے کرنا ہے فیوچرز کی اندر آپ جاؤ گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھو دس ڈولر مل گیا ٹھیک ہے اور دو دن کے لیے یہ دیکھو ٹائم چل رہا ہے دو دن اور تیس گھنٹے ٹھیک ہے یعنی کہ تین دن کا ہوگا یہ تو اگر اس کو میں تین دن یوز نہیں کرتا تو یہ فارغ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور کچھ کرو نہ کرو تو یعنی اس کو ضرور کروا ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں واپس اپنے ایتھیریم کے اوپر ایتھیریم کی میں آپ کو جلدی سے سٹریٹیجی بتا دیتا ہوں کہ یعنی آپ نے یہ تو بی ٹی سی آ گیا واپس چلے جاتے ہیں سپورٹ کے اندر جا کے یہ ایتھیریم کا چارٹ اوپن کر لیتا ہوں میں ون ڈے کا یہ چارٹ ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا میں زوم کر لیتا ہوں اچھا اب آپ کو اسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں سٹریٹیجی ٹھیک ہے اگر جن لوگوں کو نہیں پتا وہ پیچھے جا کے آپ دیکھ سکتے ہو تو ایتھیریم کہاں چارزار ڈولر کے راؤنڈ باٹ ہوتا تھا اور آٹھ سو اسی ڈولر کے آس پاس یہ آ چکا تھا جب سب لوگ رو رہے تھے ٹھیک ہے ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے یہ نیچرل چیز ہے ایون کہ میں بھی پریشان ہو گیا میری بھی اماؤنڈ لگی بھی تھی لیکن بھرحل پتا تھا کہ آپ لوگ میں یہی گائیڈ کرتا تھا حوصلہ دیتا تھا کہ ہمت نہیں ہار ہو یہ اوپر جاتا ہے ٹھیک ہے اور ابھی بھی جو لوگ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں پتا نہیں اس کا کیا فیوچر ہوگا کچھ لوگ تو ویڈیو ایسے بنا دیتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کوئی پتا نہیں بھئی کوئی پتا نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ نے رسک نہیں لینا ہوتا دیکھو میں جو اماؤنڈ لگاتا ہوں اپنی ٹوٹل ارننگ کی جو ہے جو میرے پاس پیسہ ہوتا ہے دس پرسن سے زیادہ میں نہیں لگاتا تو جب مان لوگ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بھی برباد ہوگی کیامت آگئی آپ کی کرپٹو کے اندر کیامت آگئی کرپٹو ہی ختم ہوگئی کیا ہوگا بھئی اگر میرا دس لاکھ میں سے لاکھ لگا ہوئے تو کوئی بات نہیں رو لیں گے دو دن ہے اور اگر میرا لاکھ میں سے دس ہزار رپیہ لگا ہوئے یا بیس ہزار لگا ہوئے کوئی بات نہیں دو دن رو لیں گے تو ایک برا سنیریو بتا رہا ہوں جو کہ ہوتا نہیں ہے آپ کو پتا ہے یہ ہوتا نہیں ہے لیکن برحال جو ہم پروپٹی گرہ کا کام کرتے ہیں اس کے اندر پروفٹ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن لوس ہونے کے چانسز بھی بہت کم ہوتا ہے تو اس کے اندر پروفٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لوس نہیں ہوتا لیکن سٹک ہو سکتی ہو آپ اگر آپ سپورٹ ٹریڈنگ کری ہو فیوچر ٹریڈنگ کے اندر بیڑا گرہ گھرک ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر نہ رہنا تو ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دی تو آپ بھی بول لوگ بولتا زیادہ سمجھاتا ہے کہ میں دیکھو یار یہ دو ہزار سے نیچے آ چکے اب تک وہ بہت ہی ڈاؤن نہ ہو آپ نے اس کو بہت بڑی اماؤنٹ کے اندر فوراں بائی نہیں کرنا جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ جب یہ گیا تھا نا 880 پہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ مان لو میرے پر دو لاکھ پڑا گیا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں 50% اماؤنٹ ڈریکٹ اس میں لگا دوں کیا ٹھیک ہے بہت نیچے جا چکا ہے ٹھیک ہے لیکن پندرہ سو چودہ سو ڈولر پہ اب یہاں پہ جو ہے نا میں پہ دو لاکھ پڑا ہوئے نا تو میں دو لاکھ پورا یہاں پہ نہیں لگاؤں گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں کروں گا کیا میں کچھ بھی نہیں نا پچاس ہزار لگا دوں گا یہاں پہ میں لگاؤں گا ففٹی تھاؤزن دو لاکھ میں سے چلو چھوٹے انویسٹر کی بات کر لیتی ہے چالیس ہزار پڑا ہوئے ٹھیک ہے آپ کے پاس چالیس ہزار پڑا ہوئے یعنی کہ کوئی دو سو ڈولر پڑا ہوئے تو اس میں سے دس ہزار یہاں پہ ہم لگائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے نا اس کے بعد نیچے جاتا گیا ٹھیک ہے آپ کو بیڈ سینیریو سمجھا رہا ہوں میں ٹھیک ہے اچھا والا اوپر جائے گا تو پھر تو فائدہ ہی فائدہ ہے پھر تو آپ نے ویکلی کے حساب سے آپ نے نیوز دیکھ کے آپ نے اس کو کر سکتے ہو انویسٹ کر سکتے ہو لیکن نیچے کا آپ کو بتا رہو بیڈ سینیریو جس کی ویاسے آپ پرشان ہوتے ہو اور اس کے بعد فرسٹریشن ہوتی ہے اور لوس میں آپ لوگ سیل کر دیتی ہو کہ یہ دوارہ آٹھ سو پہ چلا جیے بیڑا غرق نہ ہو جیے سیل کر کے اس کے بعد وہ واپس اوپر آ جاتا ہے اور آپ پشتاتے رہتی ہو تو ایٹ دی ہنڈ آپ کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے نہیں سوچنا اچھا واپس یہاں پہ آ گیا جی ایتھیریم پندرہ سو پہ مان لو ٹھیک ہے تو پندرہ سو پہ آپ نے اگر آپ دولہ اکھر پہ والا بندہ ہو آپ نے پچاسزار اور لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو مل گیا جی تیرہ سو پہ ایتھیریم ٹھیک ہے تیرہ سو پہ آپ نے پچاس اور لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مزید نیچے جاتا ہے ہزار کے راؤنڈ بار تو آپ نے پچاس اور آپ نے اس کے لیے رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اوپر جائے گا تو اس کا الگ سنیریو ہے لیکن ہم آپ کو میں آپ کو نیچے والا سنیریو بتا رہا ہوں کہ آپ نے چار پارٹس کے اندر کم سے کم چار پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر لو ٹھیک ہے اور پوائنٹ میں آپ کو آسانی میں فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو میں آسان الفاظ میں جو میں نے بتا دیئے کہ ابھی سترہ سو ہے ٹھیک ہے پچیس پرسنڈ لگا دو ٹھیک ہے پندرہ سو کے اوپر پھر پچیس پرسنڈ لگا دو ٹھیک ہے اس کے بعد تیرہ سو کے اوپر پھر پچیس پرسنڈ لگا دو ٹھیک ہے اور گیارہ سو اور ہزار ڈولر کے راؤنڈ باؤٹ ٹھیک ہے پھر جو ہے نا آپ گیارہ سو یہاں پہ چلو ہم لکھ لیتے ہیں یا آپ ہزار بھی کر سکتے ہو پھر آپ پچیس پرسنڈ آ دو اس طرح کر کے آپ کی اماؤنٹ سترہ سے لے کے گیارہ تک یا دس تک آپ کی اماؤنٹ جب انویسٹ ہوئی بھی ہوگی تو آپ کی جو ایوریج بائنگ ہوگی وہ تقریباً جو ہے نا وہ ساڑھے چودہ چودہ ٹھیک ہے تقریباً اتنی جو ہے نا آپ کی ایوریج بائنگ ہو جائے گی یہ نہیں آپ کو ہوگا کہ یار میں نے سترہ سوپے لیا یہ ہزار پر پڑھا ہویا پتہ نہیں کب جائے گا آپ کو یہ ہی ہوگا کہ یار میں نے ساڑھے تیرہ سوپے سارا لیا تو ملا آگے اوپر نیچے کا اس طرح کی بائنگ ہو جائے گی کہ کل کو یہاں سے پھر جب واپس یہ جائے گا نا صرف چودہ سوپے تو بھئی آپ تا لو سرکور ہو چکا ہوگا پندرہ سوپے آپ پروفٹ میں آ چکے ہوگے تو یہ ہے وہ سٹریٹیجی جو ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ میں سے جو لوگ نیو ہیں میرے پرانے ویڈیوز دیکھو شروع کے ویڈیوز جن میں میں نے یہ سٹریٹیجی بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ عمل کرو میں تب بھی یہی بتاتا تھا ابھی بھی یہی بتاتا ہوں آج سے دو سال بعد بھی یہی سٹریٹیجی ہی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اگر لگا ہے تو ضرور اس کو لائک کرو تاکہ اور لوگوں تک جائے اور مجھے بھی موٹیویشن ملے آپ لوگ لائک کم کرتے ہو تو پھر میرا بھی دل نہیں کرتا ویڈیو بنانے کا آپ کو بتاؤں میرا چینل مونیٹائز نہیں ہوا تو مجھے کوئی پیسہ نہیں ملتا یوٹیوب کی طرف سے میں بھی آپ کی طرف کرپٹو سے کماتا ہوں جو کماتا ہوں تو اسی لیے تھوڑا لالچ بھی ہونا چاہیے نا ویڈیو بنانے کا تو مجھے اتنا لالچ آنی رہا ہوتا ہے پیسے تو ملنے نہیں ہے لائک بھائی لوگ کرتے نہیں ہے تو فائدہ کیا ویڈیو بنانے کا لیکن چلیں کوئی بات نہیں بھائیوں کی خدمت میں انشاءاللہ لگے رہیں گے question اس کے بارے میں جو بھی ہیں comments میں پوچھو تو 24 گھنٹے کے انتر انتر انشاءاللہ آپ کو اس کا reply ضرور آئے گا ٹھیک ہو گیا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ